اسلام علیکم 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 آپ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ آپ اسلام علیکم 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 کے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان نے تو بہت سا جھیلا یہ سب کچھ ایڈیا میں بھی گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں سب کانٹینٹ میں یہ سرلنکا میں بھی آپ کو پتا ہے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں بٹ وہاں پہ نہیں ہوتے تو اگر وہاں کے پلئر یہاں پہ آ رہے ہیں کھیلنے پورا پی ایسر یہاں کھیلنے آ رہے ہیں تو یہ بھی پی سی بی کی ایک میں کہوں گا کہ جیت ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں یس اگر بنگلہ دیش آ جاتی ہے تو وہ آپ کہیں گے آئیسنگ اون کیک ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری کرکٹ یہاں پہ کھیلیں بٹ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس ابھی بہت کچھ ہے اگر پی ایسر انشاءاللہ اگر اچھے طریقے سے ہم اورگنائز کر کے پورا ٹورہ میڑ یہاں کرا دیتے ہیں دن ایوز ہیرنگ کے میبی ساؤت افریقہ پلاننگ ٹو وزٹ پاکستان فورٹی ٹونٹی بلکل تو آپ کے پاس کافی کچھ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے بٹ بنگلہ دیش کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے انکار کرنے گا میں یہی سوال ہے میرا جی تو وہ آئی ڈونٹ نو اب وہ کیسے انکار کریں گے کس بیس پہ کریں گے آئی سی سی کا ایلیٹ پینل کے امپائز یہاں کے امپائرنگ کر کے چلے گے میچ ریفری آیا ٹھیک ہے سلنکن ٹیم یہاں کھیل کے چلے گی تو سیکیورٹی پلان جو ہے which is approved by آئی سی سی ان کے اپنا سیکیورٹی وفد دورہ کر کے جا چکا ہے وہ approval دے چکا ہے اب ان کو اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں تو میرا نہیں حیال کہ کوئی سالڈ ریزن ان کے پاس ہوگا تو سیٹسوائی پی سی بھی تو سیٹسوائی آئی سی 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 پہلا موقع نہیں ہے کہ بنگلہ دیش نے اس طریقے سے کیا ماضی میں بھی انہوں نے کیا لیکن ہم نے شاید ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھا میں اس وجہ سے بات کہا رہا ہوں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں آپ کئی سال جا کے کھیلے اس سال کئی ہمارے کھلاڑی آج بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا آپ جانے سے پہلے جہاں میں ہم شاید خان افریدی کو بھیج رہے ہیں کئی اور کرکیٹرز وہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جو ٹاپ کلاس درشادہ آپ کرنٹ ٹیم کا حصہ ہیں جو لوگ وہاں پہ کھیل رہے ہیں تو اگر ہم جو ہے وہ ان کو بھیجنے سے پہلے اگر ظاہر ہے ان کی لیگ کو سکسیسول بنانے میں ہمارا ہی سب سے بڑا ہاتھیں جتنے بڑے برینڈ پاکستان آتے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں نہیں جاتے پریمیر لیگ کھیلنے کے لیے جو بڑے برینڈ آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں تو ہم اگر پہلے سے یہ بات لکھوا لیتے کہ بھئی ہم کرکیٹرز کو بھیج رہے ہیں لیکن کوئی نہ نہیں ہونی چاہیے اس کی کنفرمیشن کرو کہ آپ ٹیسٹ سیریز اور ٹی ٹوئنٹی کھیلنے آ رہے ہیں دیکھ یہ بورڈ نے آبیسلی یہ بورڈ نے کچھ نہ کچھ تو ڈیل ان کے ساتھ کیا ہوگا بٹ ایک چیز جو وٹ آئی فیل کہ ابھی آپ کی وہ ڈیماننگ سیچویشن ہے نہیں آپ اس سیچویشن آئیڈیل سیچویشن میں نہیں ہے ہم آ تو بھی ویری آنس کہ آپ چاہتے ہیں کہ جتنی کرکٹ ابھی آ سکے وہ چاہیے ٹی ٹوئنٹی ہے چاہیے ٹیسٹ کرکٹ ہے یا کچھ بھی ہے ٹیمیں یہاں کنٹینوسلی وزٹ کرتی رہیں آپ آئیڈیل سیناریو ہو نا تو پھر آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ والی شک شاید رکھ سکتے ہیں وہ آج سے دو سال بعد اللہ کرے چیزیں ایسی چلتی رہیں آپ کے ہاں انٹرنیشنل کرکٹ پورے طریقے سے واپس آجے تو پھر آپ انشاءاللہ وہ ٹائم بھی ہو گئے اور آپ باقی ٹیموں کو جس طرح یہ آپ نے افغانستان کی بات کی یا بنگلہ دیش کی بات کی آپ ان کے ساتھ اپنی ٹرمز ان کنڈیشن کی اوپر بات کر سکیں گے ابھی ایگیس کہ آپ کو اب اس تھی کیونکہ ایسی سیٹ کے سیچوئیشن جو ہے آئیڈیل نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا چیزوں کو ایگیس کہ مدبرانہ اندار سے میرے خیال میں چلا رہا ہے پی سی پی وچ اس گوڈ آئی ہوپ کہ سال دو سال بعد وہ ٹائم بھی آئے گا انشاءاللہ مجھے پور اللہ کے ہاں پوری امید ہے کہ میرے ملک میں دوبارہ وہ حالات ضرور واپس آئیں گے اور پھر جو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کام کی ہے آؤٹسٹرننگ جس انداز سے امن و امان اس ملک کے اندر ہوا ہے ایک ایک چیز کلیر ہے پاکستان آرمی ہو یا ہمارے سالے سیکیورٹی ہو کام کمال کی ہے دیکھیں آپ کی دنیا مانتی ہے آپ کی جو آم فورسز ہیں یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی اہلیت اور قابلیت کو دنیا پوری مانتی ہے اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کی آرمی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اگر آپ سلنکا پاکستان آرمی نے وہاں پہ سر کیا سعودیہ کی بات کریں مطلب دنیا بھر میں کئی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کی آرمی کو بلایا جاتا ہے تو در ایس نو ڈاوڈ آباوٹ ایسی صرف سیکیورٹی اداروں کو چھوڑ دیں ابھی جو آپ کی کرنٹلی ملکی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ الحمدللہ اب تو 99% جو ہیں وہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں پہلے جو حالات تھے آج سے 6-8 سال پہلے 2011-12 جب ورس تھے جب سے یہ اپریشن آرمی نے کیا ہے الحمدللہ اب تو چیزیں بہت زیادہ کلیر ہوگی ہیں تو میں نے اس لیے آگے کہا کہ اب تو بنگلہ دیش کے پاس کوئی سالیڈ ریزن ہی نہیں ہے دیکھیں آپ جب ایسے کرکٹ بورڈ یا جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہو تو آپ جب انکار کرتے ہو تو you come up with a solid reason یہ نہیں کہتے جی بس میرا دل نہیں کر رہا میں نہیں جا رہا یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ ایک solid reason کے ساتھ سامنے آتے ہو تو ان کے پاس ابھی کوئی solid reason ہے نہیں میرے خیال میں کیسا ساؤن لگتا ہے ویسے رافی کہ بنگلہ دیش بھی نہیں آ رہے کھلنے کے لیے تو یہ ساؤن کیسا لگتا ہے کانوں کو اسیم بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات ہے ایون ہمارے جو officials ہوں گے مگر یہ لوگ مو سے نہیں کہتے بات مگر honest honestly بہت blatantly ان کے ارادے ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ انڈین کرکٹ بورڈ کو بی سی سی آئی کو یہ جو ہیں support کر رہے ہیں because ان کے players کی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی انڈیا کے ساتھ انڈین کرکٹ بورڈ سے بہت اچھی اچھی رکھو انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ اخمانستان والے آپ بھی رکھو پاکستان سے بگاڑنے کی کیا ضرور ہے انڈین کرکٹ بورڈ یہ تھوڑی جاتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ سکسیسفلی ہو because کتنے دوریں انڈیا کی ٹیم کو ایشیا کپ ہو گیا اگر ایشیا کپ کل کو پاکستان میں ہوتا ہے اب تو الاؤٹ ہو چکا ہے ہمیں exactly تو بات یہ کہ اگر بنگلہ دیش ہم لوگوں کسی طرح نہیں آئے گا تو ظاہر کی طرح پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان ہوگا financial laws بھی ہے اور اس کے ساتھ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جو players بنگلہ دیش Premier League کھیلنے جا رہے تھے بورڈ کو بنگلہ دیش کے ساتھ پہلے سے ہی اس بات کو اس طرح آپ نے کہا کہ ان سے بات کرنی چاہیی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ٹور ہونا ہے کیونکہ وہ ماضی میں کر چکے ہیں ہمارے ساتھ تو دودھ کا جلا تو چھارج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے تو آپ کو کم از کم جو ہے وہ پہلے سے احتیاط تو کر لینی چاہیی تھی کہ یہ پھر بیک فوٹ پہ جائیں گے اور پھر جو انین ایلیمنٹ کی آپ نے بات کی یہ انین ایلیمنٹ کی جو بات کی ابھی یہ پلیئرز میں بھی کچھ فیل ہوتا ہے یہ اغوانستان کو بھی اگر آپ نوٹ کریں تو اغوانستان کرکٹ بورڈ کے بھی بہت اچھے ریلیشنز ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ وہ تو ان کی ڈومیسٹک وہیں جا کے کھل رہے ہیں اب تو کیمپ وہیں لگ رہے ہیں اب ڈومیسٹک بھی ساتھ ہو رہی ہے جبکہ اغوانستان کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا تھا پشاور میں آکے ابھی بھی شہزاد اس وجہ سے باہر ہو گئے کہ وہ پشاور میں ٹورنیمنٹ کیلے آئے یہ غور فکر کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جس چھوٹی کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے کرکٹ میں ٹھیک ہے نا وہ اس کے کچھ سال بعد جب وہ ڈیولپ ہو جاتی از ایک ٹرکٹنگ نیشن وہ انڈیا سے کانٹیکس بنا کے پاکستان کو بیک فوٹ پہ لے جاتے ہیں اس میں ہماری ڈپلومیسی کی بھی کمزوری رافے دکھائی دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش اور اغوانستان سے بھی اپنے تعلقات کو اتنا اچھا نہیں کر سکے میں اس پہ نہیں جاؤں گا سویل سے میں دوسری بات کروں گا سویل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کھلاریوں میں بھی یہ فیل تو آتی ہوگی کہ انڈیا کرکٹ بورڈ کا ذرا انفلوینس زادہ ہے اور انڈیا ٹیم اور باقی ٹیموں میں فرق ہے اور ہم تھوڑا سے بھی تھوڑے سے نیچے بریکٹ میں نہیں میرا نہیں کھال پلیز میں اس طرح کی چیزیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کرکٹ بورڈ is there وہ ڈے لکنگ آفٹر کیونکہ یہ انٹائرلی جو ہے وہ پی سی بی کی جو منیجمنٹ ہے ان کا کام ہے پلیز کا کام ہے کھیلنا ہمیں کرکٹ مل رہی ہے جب دونوں میں کرکٹ نہ مل رہی ہوتی تو پھر وہ کوششن ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یار ہوا ہے کہ دنیا ساری کرکٹ کھیل رہی ہے ہم نہیں کھیل رہے تو الحمدللہ ہمیں کرکٹ تو مل رہی ہے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں لکی لی کہ اب وہ we are back to back to پاکستان اب پاکستان میں ٹیس سیریز ہوئی ابھی بھی پلیننگ کے اب جو آگے کرکٹ ساری ہے وہ پاکستان میں کھیلیں گے تو پلیز کے دل میں میرا نہیں حال کہ کوئی اس طرح کا کوئی بات آتی ہے باقی پی سی بی میں پی سی بی نے اپنا ایک پلین بنا رہے ہیں کہ ہاو ٹو ڈیل ویڈ ڈس سیٹویشن کہ اگر بنگلہ دیش انکار کرتی ہے تو وہ they are sitting there they are well aware of the situation and I hope they will come up with a solid backup plan بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ یہ بات کہتے ہیں ٹیس سیریز تو ہم نہیں کھیلیں گے لیکن ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پہلے تو وہ تھوڑے رازی تھے پھر بعد میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ بھئی اب تو سنیں ان کا جو لاسٹ بورڈ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بورڈ آف گورنورنرز کے میمبرز نے کہیں نہ کہیں بہت کرسائز کیا پاکستان جانے پہ اور انہوں نے پھر پلیئرز پہ رکھ دیا کہ جی پلیئرز جو ہے وہ بہت سارے تیار ہیں اب ہماری ٹیم تگڑی ہوگی ٹی ٹوئنٹی کی سپورٹنگ آفیشل تیار ہوں گے تو ہی پاکستان جائیں گے تو اب وہ اس انداز سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جواب دے رہے ہیں پی سی بی کا بھی موقف بہت اچھا ہے کہ بھئی ہم کھیلیں گے تو اپنے ملک میں کھیلیں گے اور ہم آئی سی سی کی ڈسپیوٹ کمیٹی سے بات کریں گے جس سے بھی جا کے بات کریں گے اب میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو ایک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے یہ باقی لوگوں کے لیے مختلف ہے پاکستان کے لیے کچھ مختلف ہے دیکھیں وہ جیسے آپ نے آگے بات کی کہ آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے جو پلٹیکل سارا سیناریو ہے ابھی سب کانٹیننٹ کا کونسی کنٹری کس طرف تلٹ کر رہی ہے وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پولٹیکس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کسی بھی پلٹیکس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کلیئر کا کام ہے کھیلنا اور کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو سب کانٹیننٹ ہمیشہ کنٹریز کو قریب لے کے آتی ہے جوڑتی ہے نہ کہ دور کرتی ہے تو ہم کلیئرز کو بھی ہر پلٹفارم پہ میرے خیال میں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے نہ کہ توڑنے کی بات کرنی چاہیے سو آئی ہوپ کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس فیصلے پہ ایڈونو ویڈر دیم میڈ اڈسی این ابھی انہوں نے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی واضح جواب دیا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل لیں ٹیسٹ سیریز اگر نہ بھی ہو تو ٹیم آنی چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں ابھی تو میں نے آگے کہا نا کہ ابھی آپ اس سیچویشن میں نہیں ہیں آئیڈیال سیچویشن نہیں ہے ابھی تو آپ کو میرے خیال میں جو بھی کرکٹ ملے آپ کو ویلکم کرنا چاہیے اگر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی ان کی ٹیم آ رہی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلیں ہو سکتا ہے وہ ٹی ٹوینٹی آ کے کھیلیں تو جو ان کے کنسرن اگر اگر ایس دیر آر اینی ریل کنسرن تو وہ بھی دور ہو جائیں گے ان دن وہ ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی ہو جس طرح سے لنکہ نے کیا وہ ٹی ٹوینٹی کھیلے دن دی کیم فور ٹیسٹ سیریز کیونکہ دیو سیٹسوائید تو ابھی ہو سکتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی کھیلنے آتی ہے ٹی ٹوینٹی کھیل کے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ دور ہو جائیں وہ ٹیسٹ سیریز بھی کھیل لیں گا ونڈو نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ ہم بیفور پی ایس ایل کھیلنے کی تیاری کرتے ہیں جعوید میعداد صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا رہا ہے کہ انڈیا کا بائیکارٹ کریں انڈیا کوئی ٹیم نہیں جانی چاہیے آئی سی سی اس کا دھیان کرے کیونکہ جو اس وقت ان کے ملک کے حالات دکھائی دے رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا میں سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں اور آئی سی سی ایونٹ میں بھی ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں جعوید بھائی سے تو ویسے آپ کی بڑی قریبی تعلقات ہیں نہیں جی جعوید بھائی سے میری پرسنلی بات ہوئی تھی اس بارے میں کب ہوئی تھی آج ہی کی بات ہے آج ہی شام کو ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان از ای نیشن ہم لوگوں کو جو دس سال کرکٹ سے محرومی رہی ہے ایک ایونٹ کے اوپر وہ انڈیا میں اس سے کئی سو فیصد زیادہ اس وقت ہو رہا ہے اس وقت وہ زبردستی لوگوں کو اپنے ہندوئزم کے جو بھی ان کے ہوتے ہیں وہ پڑھوا رہے ہیں جو نہیں پڑھتا اس کو مار رہے ہیں وہاں پہ مسلم سے لے کے کوئی بھی اور مذہب کے کسی اور دین کے لوگوں کو زیادتی کی جاری ہے جاوید بھائی کو آپ نے بولا نہیں ہمارے شو میں بھی آ جاتے وہ بنی گالا میں تھے جی جی وہ کینسل کا کچھ ان کا کوئی پی ایم بنی گالا کے اندر کوئی فنڈ ریزر ہے جاوید بھائی آہستہ آہستہ ان ہو رہے ہیں ویسے اب نشل سٹیڈیم میں بھی دکھائی دیئے تھے پنڈی سٹیڈیم میں بھی اور اب بنی گالا بھی پہنچ گئے جاوید بھائی تو اس کا موزہ رہی کچھ راستے بن رہے ہیں لیکن ایک شخص جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب ان کو بہت مس کر رہے ہیں پاکستان کے فارم افرس کلاس کرکٹر ہے ہمارے شو کی جان ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم یہ آپ کے دوست نے کیا کیا آپ نے تو بہت پی آئی اے سے ساتھ کرکٹ کھیلیے نسیم بھائی چھوڑ دیں گاڑ صاحب آگل ہو گئے ہیں گاڑ صاحب گاڑ صاحب جو یقینی دعا پر جو کوشش کر رہے ہیں وہ دکان چپگانی کیا انہوں نے دکان چپگا دیئے گاڑ صاحب نے ایک سابق کفتان ہے ہمارے دوست پر آئے ہیں ہمارے صاحب بری کرکٹ کھیلیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور یقینی طور پر نسیم راجب صاحب ایک بات آپ کو پیر بتا سر چلوں پاکستان کرکٹ میں اور پاکستان کے کھلاڑی وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کیا یہ دانش ہو کہ ایرک جانسن پاکستان کرکٹ میں کافی اثر تک رہے اور ایک ساتھ کھانا کھلاتے تھے ایک ساتھ دھمااتے تھے ایک ساتھ کھپڑے دلاتے تھے یہ تمام چیزیں ہمارے کھلکٹوں کا بہت بڑا دلت ہے اور دل رہے گا اور رہا مسنا ہے کسی کی دکان یوٹیوب پہ چمکانے والے ساتھک گھاڑ صاحب جو بھی ہیں ان کو موٹی کھانی پڑ گے اس کچھ جن پہنے گھاڑ صاحب سے پاکستان کے گریٹ کپتان ورڈ کلاس ورکیٹ کیپر اس کے لئے کہہ دیا ایز ایچ ملے نہیں ہے بھائی وہ پاکستان کا گریٹ ورکیٹ کیپر گزر ہے دو ورڈ کپ کہنے اور دونوں کا دونوں فائنلن کے لئے موقع یہ ہے بات کرنے کا مقصد لیے اپنے گریبان ہو جاؤں وہ بڑا بولنگ کرتے رہے سارے دن بنی بھی بولنگ کرتے رہے کسی کو دنکیت نہیں کرو جہاں نیشنل کا معاملہ آ جائے یا ملک کی بات آ جائے شوئے بکتہ صاحب یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی اور گریٹ انزی نے جس طرح بات کی دیکھیں انزی تو کبھی اکیلا کھانا کھانے ہی تھا لیکن دانش کنیریہ بھی تو کہہ رہے ہیں دانش کنیریہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا نرے نسیم بھائی نسیم بھائی یہ سی چمکا دیا یوٹیوب چینلز کی پرائیوز ریڈنگ دیکھیں ایک دن میں آپ ان لوگ کہاں سے کہاں پچی پچی سال سے خدمت کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کو دکان لگا کہ گریٹ سخت آگا ریڈنگ آپ کو بتا وہاں سے آتی ہے اور یوٹیوب کا چینلنج جہاں سے چلنا ہوں وہاں سے چلنا ہوتا سارے پیسے وہاں سے کمانے کے جنبے ہیں اور کیا انہوں نے تبھی پاکستان کے لیے بات کے لیے بات ہی ہوتی ہے دیکھیں بات ہی گریٹ تو گریٹ ہے آپ نے بات کی جعبز دیرہ کی بات ہی گریٹ وکی مکم کی بات ہی گریٹ پلیئر ہے مگر میں وقت پا فائدہ اٹھاتے ہوئے نسیم بھائی میں ضرور یہ بات کہتے چلوں دیکھیں ہم نے بہت لوگ بہت وقت خوایا بہت کرکٹ خواہی مگر پاکستان کرکٹ میں اور پاکستان اٹھاتے کرکٹ آئے اور ہمارے پاس نوار ٹیلنٹیڈ آرڈ آرڈ ریشورٹ پر کرکٹ سویل تنگیر موجود ہے اور سویل تنگیر دنیا میں تمام کرکٹ جنیر دول آرسات میں آج اسی تیٹی سر میں سورت کے مائیوں میں یہاں پر ایک اور ذکر کرتے چاہوں سویل تنگیر دو ہزار بیس ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں کھینا جائے گا ایز اسپیر کرکٹ کی خدمات کا فائدہ لینا چاہیے اور دوسری چیز آپ کو کرے دینا پڑے شکیل شیخ صاحب کو جو یقینی طوبہ جس نے پاکستان کرکی بورڈ پاکستان کے کھلارٹی پر جس طرح پر وہ کھلارٹی کے حوصلہ آزائے گی آج جو بھی اور آلے نہیں کھلانے سے تو اس کو بھی شکیل شیخ صاحب لے گئے گئے ایسے لوگ گریڈ لوگ کی بات کریں جو جو پاکستان کے لیے کام کی ہیں ایسے لوگ کرنا ہے آپ لے کے آگے وسیم خان جو نا ہے حیل آدمی ہے میری رہا سے پاکستان کرکی بورڈ نے بہت بڑی ذاتی کی اور پاکستان کرکی بورڈ تو سوچنا چاہیے جو پاکستان کی کرکٹ کو ہونا چاہیے ساجد بھائی ورلڈ ٹوئنٹی میں آپ کہتے ہیں جو ساری دنیا کی لیگ کے لیے ہی جو آسٹریلیا میں نیکسٹ یئر ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی جو رہا ہے یہ سویل تنمیل کے پاس اسپریئرز ہے بہت جو کا ٹیم میں تیچھی کے پاس بہترین آل آنڈا ٹھین کے دو ور آخری کے دو ور اور سویل تنمیل کے پاس جو آپ کو دیکھیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سوئنگ ہے پھر فلس کے بیٹنگ ہے بہت اچھا اجوارڈیا جس نے آپ نے دیکھا ہوا جس نے پاکستان پر نیشت ٹھونڈا میں اس کی کارگردی آپ نے دیکھا شورٹ ٹھونڈا میں گر کے بہترین کفتانی کر رہا ایک بہترین سکریرز بلے رہے ہیں اور یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے پر بہترین آل آنڈا نہیں ہے ایک بہت بڑا نام ہے اس لیے پاکستان کی آپ انسی کی بات کریں بہت سے سے پلینے ہوئی یہ ایسے لوگوں کو آنا چاہیے بہت پل آنا چاہیے سعیدی میں ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں ان کو بھی آنا چاہیے مدر سوئل سے ایک دو بات سوئل پہلا ای پی ایل ہم لوگ ساتھی تھے ممبئی کے اس ہوتل میں بھی تھے ہم لوگ تاج میں کے جہاں پہ ہماری ملاقعہ جب بج گئے اس کے بعد ہی وہ انسیڈنٹ ہوا تھا آپ نے کئی مرتبہ ایک بات کہی جس انداز سے شین وان آپ کے کیپٹن تھے راجستان روائلز کے جس انداز سے انہوں نے یوٹلائز کیا تھا مجھے یاد ہے میں نے سوئل کا اگر فین کلپ اگر کسی نے دیکھا اور میں نے شاید وہ انڈیا میں جو سوئل کا دیکھا تھا اوٹسرینڈنگ تھا کیونکہ میں ہی تقریباً روز ہی آپ کے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی تھی سوئل وہ جو ایک چیز آسٹریلین اور پاکستانی میں کیا فرق ہے جو آپ نے بات کی کہ شین وان انہوں نے نیشنل ٹیم کی قیادت نہیں کی لیکن وہاچ ایم پی ایم بنا دیا تھا دیکھیں آسٹریلین یا پاکستانی کی بات نہیں کروں گا یہ انڈویجولز جو ہیں وہ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو جن میں کرکٹنگ نالج بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں ایک بڑا پلیئر ہونا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بڑے پلیئر کے ساتھ آپ میں کرکٹنگ نالج جو ہے گیم آویرنس ہونا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے وہ لازمی نہیں کہ ہر بڑے پلیئر میں ہو تو شین وان خود تو بہت بڑا پلیئر تھا ہی تھا بٹ اس کو جو ہے وہ دوسروں کی گیم کا اندازہ بھی ہو جاتا تھا اور اس کو یوٹیلائز کرنا آتا تھا اب امناٹ شور کہ وہ کیوں اسٹیلیا کی کیپٹنسی نہیں کر سکے بٹ جو میرا ایکسپیرنس اس کے ساتھ رہا وہ اگر آپ وہاں پہ موجود تھے اگر آپ دوبارہ اس ٹیم کو دیکھیں اس ٹائم تو ایک بھی بڑا نام نہیں تھا اس کے بعد یس جیسو پتھان انڈیا کے لیے کرکٹ کھیلے شین وارسن واپس اسٹیلیا گئے اسٹیلیا کے بہت وہ بڑے پلئر بنے میں پاکستان کے لیے اتنی کرکٹ کھیلا بٹ اس ٹائم جڈے جا تھا جڈے جا انڈر نائنٹین کا اس ٹائم انڈر نائنٹین کے ٹور سے واپس آیا تھا اس نے اب انڈیا کے لیے کتنی کرکٹ کھیل لی بٹ اس ٹائم ہم سب سے پرفارمس لینا یس کرنے والا پلئر ہوتا ہے بٹ کہہی نہ کہ کپتان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ پلئر کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا رائٹ ٹائم پہ رائٹ اسی انڈ کرنا تو اس نے یوٹلائز بڑے اچھے طریقے سے کیا میں اس لیے اس کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں اور لیکن اس میں اٹھائی نتنگ تو دو کہ وہ اسٹیلین تھا تو اس وجہ تھے پاکستان میں بھی اس طرح کے بڑے پلئرز آئے جن کے پاس کریکٹنگ نالج بہت زیادہ تھا کچھ کپتان بن سکے کچھ کپتان ہی نہیں بنے بات آئی سٹیل فیل کہ ان میں کریکٹنگ نالج بہت زیادہ تھا تو یہ ویری کرتا ہے پرسنل پہ ہے ساجد خان صاحب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے میں امریکہ میں اس وقت ساجد بھائی جو ہے نا نہیں تو آپ کیا سر وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے سیکھ رہے ہوں گے ابھی ساجد بھائی نہیں یہ بہت ڈونلڈ ٹرمپ ان سے سیکھ رہا ہے میں آتا ہوں ساجد بھائی میں ہی کہہ رہا تھا کہ ساجد بھائی نے امریکہ سے بیٹھ کے اس وش کا اظہار کیا کہ اس اگلے ورلڈ کپ میں آپ کو ہونا چاہیے یہ پی ایس ایل کتنا امپورٹنٹ ہے شکریہ ادا کروں گا ساجد بھائی کا کہ انہوں نے اتنے پیارے الفاظ کہے میرے لیے اتنے ہائی ریٹ کیا مجھے لیکن میرا جو پرسنل گول ہے وہ دیفنیلٹی ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہے اس لیے نہیں کہ میری وش ہے بٹ میری پرفارمس ہے اگر آپ دیکھیں جو لاس ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ دو تین مہینے پہلے ہوا اس کا میں بیسٹ بولر تھا ٹورنامنٹ کا بیسٹ بولر تھا پی ایس ایل اگر جو فیب میں ہوا تھا اس میں میں نے ٹاپ فائف جو تھے ٹاپ فائف وہ ملتان میں اتنے سارے بولرز بھڑ لیے تھے جیسے لاہور میں کوئٹا سے کھیلا تھا وہ پچھلے سال تو کوئٹا سے کھیلا تھا ہاں پچھلے سال کوئٹا میں تھے جیتے تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی 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 اگر آپ دیکھیں اس کے بعد یہ والا نیشنل ٹی ٹوئنٹی دیکھیں اس میں میں بیسٹ بولر بنا تو اگر میں چاہ رہا ہوں یا میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے ٹی ٹوئنٹی میں موقع ملنا چاہیے تو میری پرفارمرس ہے اس کے پیچھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بڑی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے میرے پاس سپید ہیں تو مجھے دوبارہ لے آئیں بٹ مائی پوائنٹیز کہ جب آپ دومیسٹک کرکٹ کراتے ہیں ایک پلئیئر کے پاس پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے دومیسٹک کرکٹ وہاں پہ وہ پرفارم کر کے اپنا کمبیک کرتا ہے تو میں نے جو میرے ہاتھ میں چیزیں تھی وہ تو کی ہیں میں نے ڈیلیور کیا مطلب بیسٹ بولر سے زیادہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جیسے قائد ازم ٹرافی ہو رہی ہے میکسیما آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں بیسٹ بولر بن جائیں گے یا بیسٹ بولر بن جائیں گے یہی ہوتا نا تو میں بیسٹ بولر سے زیادہ تو کوئی پرفارمرس شو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے فٹنس بھی اپنی شو کر دی ہے میں نے فورڈے کرکٹ بھی کھیلی ہے میں نے آپ کو ٹریننگ کرتے پہ دیکھا ہے آپ جو جنہوں کی طرح ٹریننگ کر رہے ہیں واقعی میں میرا ایم یہ یہ دیکھیں نسیم بھائی ظاہر آیا ہے ایک دن کرکٹ چھوڑنی ہے سال دو سال یہی کرکٹ میں نے اور کھیلنی ہے کتنی کھیلنی ہے بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے میرا ہائی نوٹ پہ میں آیا تھا پاکستان کرکٹ میں آئے تو آپ اچانک ہی دیں میں بھی نہیں پیچھا رہا تھا ٹرمن کے اس ہوتل میں جب آبائی دیں میں بڑا امپیکٹ کریئٹ کیا وہیں سے اللہ نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر بڑی پرفارمسز بھی ہوئیں ورلڈ کپ میں بھی ہوئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جاؤں تو ہائی نوٹ پہ جاؤں ورلڈ ٹی ٹی کھیل کے جاؤں ورلڈ ٹی 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 میرا پاس ایکسپیننس بھی ہے اور یہ ہر دا بیسٹ بولر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ابھی پاکستان ٹیم کو ضرورت بھی ہے یا تو نا آپ کی ٹیم بڑی سیٹل چل دی ہو آپ کے پاس چار پانچ پکے بولر ابھی آپ کے کھیل دیں ہو میں پھر وہ بات کروں تو شاید مجھے خود بھی وہ فیل ہوگا نہیں دیکھیں وہاں ینگسٹرز کا گیم نہیں ہوگا چار اور اکل سے کرنے ہیں وہاں پہ جب آتی ہے نا نسیم بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے اس میں آپ جتنے ینگسٹر لے کے آئے ہیں تو اتنا ہی اچھا ہے بٹ ابھی ریسنٹ پاس میں آپ نے دیکھا کہ سب ٹیمیں اب جانا شروع ہوگی ہیں اپنے ایکسپیرینس کی طرف ایکسپیرینس بولرز کی طرف ڈی جے براوو کو وہ لے کے واپس آ رہے ہیں ویسٹن ڈیز میں اس کو اس نے انٹرنیشل کرکٹ سے کیرن پورارٹ کیپٹن بنا دیا اے بی ڈیویلی ایز کو واپس لیا جا رہا ہے ساؤت افریقہ میں کہ یار وہ تم آکے کھیل ہوٹی تو پوائنٹ ایس کہ جتنی چھوٹی کرکٹ ہوتی ہے اس میں سیچویشن اتنی جلدی چین ہر اوڑ کے بعد سیچویشن بلکہ یہاں تو بالٹو بالسیچویشن بدلتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ اس بدلتی ہے اس سیچویشن میں رائیڈ ڈیسیئن نہیں کھلے سکتے تو اس لیے آئی فیل کے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرینس اور پاکستان ٹیم میں تو بھی ٹی ٹونٹی تو بولنگ لائن اپ آئی فیل کے بھی تو کوئی بھی سیٹل بولر نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پی ایس ایل جو ہے وہ مین ٹیسٹ ہوگا اسی میں جو پفارم کرے گا لاسٹ ریئر چیمپئن بنانے میں کوئیٹا گلیڈیٹرز کو آپ کا بڑا امپورٹن رولتا لیکن ندیم عمر بھائی وہ جو ٹیم کا ایک محول ہے اور سرفراس کی لیڈرشپ بالکل نو ڈاؤٹ میں کوئیٹا کے ساتھ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس آہ نہ صرف گراؤنڈ کے اندر بلکہ گراؤنڈ کے باہر بھی وہ دیئر لائک فیملی ایک فیملی کے طرح وہ چلکتے ہیں they operate انلکیلی چیزیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے سال ورک اوٹ نہیں کر سکی میں ملتان میں اس دفعہ چلا گیا بٹ ایڈ ونڈرفل ٹائم ویڈ ندیم بھائی اور ایڈ ریلی رسپیکٹ ایم اور ون اف دی موست رسپیکٹ فل پرسنیلٹی آف پاکستان کرکٹ گریس فل نو ڈاؤڈ باوڈ ایڈ رسپیکٹ